مجلس اتحادر مسلمین کے رکنے اسیملی جعفر حسین میراج کے ہاتھ و جمعیرات کے روز علاقہ ویجین اگر کولینی میں ہیل سینٹر کا استعداد عمل میں آیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے نام پلی رکنے اسیملی جعفر حسین میراج نے بتایا کہ آئے دن ہر عام و خاص کے لیے فٹنس انتہائی ضروری ہو چکا ہے کیونکہ آئے دن کئی لوگ بیشتر امراض میں مبتلا ہیں جس کی روک تھام اور تداروک کے لیے ورزش بہت ضروری ہو چکا ہے لہٰذا انہوں نے اس سینٹر سے استفادہ حاصل کرنے کا شہریوں کو مشورہ دیا ہے وہی رکنے اسیملی جعفر حسین میراج نے سینٹر کے تمام ذمہ داران کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے جنہوں نے گراؤنڈ کے اندر ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس نے یوگا کلاسز کے لیے کنالوشن کیا گیا اور سب سے لیڈیس کے لیے یہ یوگا کلاسز ہے اور آج بے انتہا ضروری ہے اور تم کو اپنا پچھنے ساتھنے کے لیے چونکہ آپ جانتے ہیں اذا کم پریوم کریں ملت اور عورت کی اندر تو عورت کا زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگ کو ایکسرسائز ڈے ٹو ڈے ضرورت نے پڑھ دیس پہلے کے گھروں میں زیادہ بڑا گھر ہوتا تھا انگن ہوتا تھا دہلان ہوتا تھا پھر نہ ہوتا تھا اب آج کل پلیٹا ہو گئے نہ تو عورت بھوک کھا سکتے ہیں نہ پھر چل پیڑ سکتے ہیں تو اس کے لیے میں مبارک باتی دیتا ہوں تمام ذمہ داروں کو جنہوں نے عورتوں کے لیے یہ جو سہولت نکالی ہے اس کے لیے بہت اچھی بات ہے اور میری طرف سے جو بھی اس سینٹر کے لیے ضرورت پڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے ضرورت ضرورت ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے ایک پروگرام رکھا گیا تھا سیوجیو تھرپی ہو جاتے ہیں کیونکہ مجھے اس میں زیادہ نالیج ہے نہیں مگر اتنا میں محسوس کرتا ہوں جس انداز سے کافی لوگ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگ کے ہاتھ میں شیوہ دیا ہے میری نیک تمنا ہے اور دعایاں ان لوگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگ سے خدمت لے کام لے اور کافی لوگوں کو اس کا پیدا ہو بہت بہت شکریہ مجھے بھی اس پروگرام میں بولانے کا آپ تمام کا شکریہ دارے میرا نام جو بیگ شاہر ہے میں فتنس ٹرینر ہوں جو باہر بیگ سارپلاکی اس سب نئی تغاز ہوں یہ یوگا سنٹر جیل چیمسی میں یہاں پہ باور یوگا اور ایروبیکس پلاٹیس جیم ٹریننگ اختلی فہر چیز کے ایکسرسائزز ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی لیڈیز کو کوئی پروبلمز ہے بیک پین ہے نی پین ہے سب ایک پروبلم ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ الگ الگ ایکسرسائزز کرواتے ہیں اور عبیسیٹی ہے تو اس کے لیے بھی ہر ایک پروبلم کے لیے الگ الگ ایکسرسائز کرواتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک سوڑک تھرپیسٹ جو کہ سیٹس اور وائکنیٹس اور اس کے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جو بھی پروبلمز اپنے اندر ہیں اس کے پوائنٹس ہمارے بڈی میں ہی ہاتھ اور پائن میں پوائنٹس ہوگئے ہیں تو اس کے ہم لوگ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہے اور لیڈیز کو ہم بھی وہ ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں کہ بکورد میڈیسنز جو کہ آج کل لیڈیز زیادہ میڈیسنز لینے کو دنجے سے ہر ایک کی پروبلم کی وجہ سے میڈیسنز کے سائیڈ اپنے زیادہ ہو رہے ہیں اس لئے ہم لوگ بیتورڈ میڈیسن یہ ٹریٹمنٹ بھی لوگوں کو دیتے ہیں اور میرے یہ سٹوڈیٹس ہے پورے جہاں یہاں پہ میرے ساتھ ٹریننگ اکھرا بھی جاتے ہیں ایکسرسائے یہ یوگا کے اس کے لئے آپ کو فیس چارج کر رہے ہیں بلکل ریزنیفرل بلکل کم فیس مطلب جیسا کہ کوئی میڈیل کلاس کے رہے یا پھر لوگ کلاس کے رہے ان کو تکلیف تو ہوتی مگر وہ لگ آنے کے لئے سوچنے کے بعد کچھ چار سے زیادہ نہیں اگر ویسے بلکل نہیں دے سکتے بلکل ویسے ہیں تو ہم لوگ اکسرسائے اور دیتے کہ ضروری تھی کہ لوگ کوئی فیس دینے والے کیونکoint کوئی اکسرسائس اور یہ جہ م past یہ ہے کہ جو بھی کوئی فیس نہیں دے سکتے ان کے لئے بھی یہاں پہ آگے اکسرسائس کر سکیں اور فیٹنس سینٹر جو کہ آگے باہر جو جم ہیں یا فیٹنس سینٹر سے بہت زیادہ فیس ہے تو کہ تو یہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ لے کہ جو نئے دے سکنے لوگ کے لئے بھی یہ تو فائدہ پہنچے گے